بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آہ ویورز پرگرام دلو شو کے ساتھ ہدایے ٹی وی پہ زاگر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا پرگرام درہا تھوڑا سا ڈیلی سے سٹارٹ ہو رہا ہے آہم آپ کو اگر جو لوگ لندن میں رہتے ہیں تو ان کو ٹریفک کبھی پتا ہوگا تو انفورشنیٹی ٹریفک کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آہم پرگرام کا فارمیٹ وہی ہے آہم آہ سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ آہ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں آہم ہمیشہ پرگرام کے شروع میں میں چند باتیں آہ کہتا ہوں آہ اور انہی باتوں کے آہم کو کہہ کے میں پرگرام کا آغاز کروں گا سب سے پہلے یہ کہ جب آپ آہ سٹوڈیو پہ ہمیں کال کرتے ہیں تو برائے مربانی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کریں تاکہ کسی قسم کی کی پراللوں کے بغیر آپ کی مجھ سے بات ہو سکے آہم اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں پلیز میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی ہمیں کال کرتے ہیں ان ساروں سے آہ بات ہو سکے اور ہر ایک کی ہم کال لے سکیں تو اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں آہم اور سب سے ضروری بات یہ کہ جب اس پرگرام میں آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے میرے لیے چونکہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ کے کیس کو ڈسکس کروں آپ سے اس پرگرام میں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اپنا کیس ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا کریں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا ایمیل اڈریس آہ سکرین پہ آہ پرگرام کے دوران ہوتا ہے اس ایمیل اڈریس پہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ لی بھی اگر رابطہ کرنا چاہیں آہ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آہ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں اور آہ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو ضرور آہ انشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہوگا آپ کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن کا یا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ آہ مجھے کال کر سکتے ہیں اور میں آہ آپ کو گائیڈ کروں گا آہ آپ ڈیٹس کے حوالے سے امیگریشن قانونین کے آہ فیلحال جو بریکزٹ کا معاملہ ہے ابھی اگین کوئی کلیریٹی نہیں ہے آہ ای 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 کی جو سچویشن ہے آہ اس حوالے سے آہ ابھی جو برٹن جو ہے وہ ابھی بھی آہ ای 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 کا حصہ ہے جب تک کوئی آہ اگریمنٹ نہیں ہوتا آہ برٹش گورنمنٹ میں یا ای 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 کے جو آہ کنٹریز ہیں ان میں آہ جو باقی کی کنٹریز ہیں تو اس وقت تک کیا گورنمنٹ کی پولیسی آتی ہے ایو نیشنلز یا ان کے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ ان کو ان کے ساتھ ان کے لیے کیا نئے کمانین آتے ہیں کچھ کہاں نہیں جا سکتا بس میں صرف یہ بولوں گا کہ جو لوگ یہاں پہ ایو نیشنل ہیں یا ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں تو وہ ضرور جو ہے اگر انہوں نے ریزنس کارڈ کے لیے اپلائے نہیں کیا ہوا کیونکہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ کریں لیکن اگر نہیں کیا ہوا تو بہتر ہے کہ وہ کر لیں تاکہ آئندہ جب بھی گورنمنٹ کی کوئی پولیسی آتی ہے اس میں ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر وہ آلریڈی ان کو ریزنس کارڈ ملا ہوگا تو میرے خیال میں جو بھی گورنمنٹ کی پولیسی آتی ہے ان فیوچر ایو کی نیشنلز سے ریلیٹڈ یا ان کے ڈیپینڈنٹ سے ریلیٹڈ تو ان کو آسانی ہوگی تو پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو جی سلام علیکم جناب والیکم اسلام کون سب بول رہے ہیں جناب میں صفی بات کر رہا ہوں صفی صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میں یہاں پہ پانچ سال کے سوال دیجئے کرنا ہوں تو میرا انڈیفنیٹ میرا ہو چکے لارسٹ منٹ ہو ہے ٹو ساللٹوال میں میں پانچ سال کے روٹ پہ جی تو میں نے یہ پوچھنا میں سٹریٹ آوے نیشنلیٹی بریڈیش نیشنلیٹی پلائے کر سکتا ہوں یا مجھے افتر انڈیفنیٹ ونیئر ویڈ کرنا پڑے گا آم جی بالکل آپ سٹریٹ آوے پلائے کر سکتے آم طور پہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ انڈیفنیٹ ملنے کے بعد ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جو جو حضرات یہاں پہ جو لوگ سپاوز ویزا پہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ریکوائمنٹ نہیں ہے اس لانگ از وہ ان کو رہتے ہوئے منیمم تین سال ہو گئے ہوں یہاں پہ اور لیگل ہوں تو انڈیفنیٹ کی ملنے کے بعد وہ فوراں اپلائے کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ناظر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں منشن کر دوں ایک مرتب پھر کہ جب آپ کی کال تھو ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اپنی ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی مجھ سے بات ہو سکے بغیر کسی ڈلے کے اس کے علاوہ اگر آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کرنے کا کہا جائے کیونکہ کالز باقی بھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ ہولڈ کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ مجھ سے ضرور بات ہوگی ایک مرتب پھر جب آپ کال کرتے ہیں پلیز تو بڑا ہے مہربانی اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں سکرین پہ ہمارے سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے آہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں آہ میرا خیال میں اگلے کالر ہیں وہ ان کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو ہلو میں جاکیس صاحب سے بات کر سکتے ہیں جی جی میں بول رہا ہوں آپ کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں میرا نام نہیں بتا سفو چلیں ٹھیک ہے نام مت بتائیں آپ یہ بتائیں سوال کیا آپ کا یا میرا سوال یہ ہے کہ میں ٹو ٹھاوزن سیون میں ساری کر کے آئی تھی جی اور میرا حسب ابھی دو سال سے گزر گیا ہے اور میرا انڈیفینٹ بھی ہو گیا ہے تو میں انڈیا جانا چاہتی ہوں ترلاش ٹائم بھی گئی تھا میری فرین کہتی ہے کہ وہ بائیومیٹرک کار آتا ہے وہ چاہیے تو کیا مجھے وہ کروانا پڑے گا دیکھیں وہ کروانا کوئی ضروری مسٹ نہیں ہے کچھ ضروری نہیں ہے لیکن آہ آہ بہتر رکھے کر لیں اور دوسری ایک اور بات یہ کہ وہ کروانے سے زیادہ بہتر یہ آپ دو ہزار ساتھ سے یہاں پہ رہ رہی ہیں آہ 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 تو آپ نیشنلیٹی کے لیے اگر آپ اپلائے کر سکتی ہیں اور اس کے لیے لیجبل ہیں تو وہ آپ نیشنلیٹی کے لیے اپلائے کر لیں تو اس کے لیے مجھے کونسی اگزم کوئی پاس کرنی پڑے گی نیشنلیٹی کے لیے بالکل اگزم پاس کرنی پڑے گی لائف ان دی یوکے اور آہ میں نے پاس کر لی تھی جب میرا انڈیفنیٹ ہوا تھا آپ نے انگلیش کا بی ون کا پاس کیا تھا نہیں وہ نہیں تب تو وہ ضرورت نہیں تھی اس لیے نہیں کیا تھا جی تو پھر آپ آپ انگلیش کا آپ کو بی ون بھی پاس کرنا پڑے گا لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ نیشنلیٹی ایک مرتبہ مل جائے گی تو پھر آہ کیونکہ وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ قانون جو ہیں وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں اور سخت بھی ہوتے رہتے ہیں تو آپ چونکہ اتنے عرصے سے رہ رہی ہیں تو اور آپ نیشنلیٹی کے لیے الیجبل بھی ہیں جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے تو آپ بالکل اگر انگلیش کا وہ کر کے اور نیشنلیٹی کے لیے اپلائی کریں بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف شلتے ہیں ہلو 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 سر جی کون سب ہو رہے ہیں میں ویرن بول رہا ہوں جی ویرن سب کیا سوار ہے آپ کا آہ میں نے میں نے میرا بچے پہ سال سال کے بیس پہ کیس ڈالا ہوا ہے جی جی آہ ابھی میرا فنگر پینس کو سب آگ ہے میرا تین چار مینہ ہو گیا ہے فنگر پینس دیئے ہوئے آہ تو اس میں کچھ آنے کا چانسیز ہے میرے میں اچھا آپ کا جو آپ نے یہ بچے کی بیس پہ ڈالا ہے اس وقت آپ کا سٹیٹس کہتا آپ لیگل تھے ان لیگل تھے میں آہ ابھی آہ میرا آہ چار مند ہوا ہے میرا ویزا ختم ہو گیا تھا نہیں نہیں آپ جب جب آپ کا ویزا تو تھا جب آپ نے اپلیکیشن کی تھی نائی 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 جب میں آہ اس پہ دا کیا بلد ہے آہ میرا وہ سٹوڈنٹ ویزا تھا بات میں ان لوگوں نے میری کالج کا آہ کلیس میں سے نکال دی دی تو ان لوگوں نے میرا کو آہ سامنے سے اپلائی کرنے کا بلدہ تو آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آہ میرا کو سات سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے ٹوٹل آٹھ سال ہو گئے اور آپ کے بچے کتنے ہیں میرے ایک بچہ ہے آہ سات سال کا ہو گیا ہے اچھا آہ دیکھیں آپ نے اپلیکیشن تو کر دیا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا چانس ہیں تو آہ سات سال کا جب بچہ ہو جائے تو عام طور پہ مضبوط اپلیکیشن ہوتی ہے لیکن آہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آہ ہوم آفیس بہت سوقت آہ شروع میں ریفیوز کر دیتا ہے آہ اپیل پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ذرہ چانس بڑھ جاتا ہے آہ لیکن بہرحال فیلال تو آپ ویڈ کریں اور جتنا ٹائم لگتا ہے آہ آپ کو ابھی اس کو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ٹائم لگے گا وہ آپ کے فیور میں جا رہا ہے بہت شکریہ آہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو ہلو جی آہ یہ آہ لائیو جی آپ کی آپ کی کال لائیو ہے آپ بولیے آپ کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال میں کاجل بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا سپاؤس ویزا لگا تھا انڈیا سے یوکی کا میرا حزبن بریٹش بون ہے تو ٹو پوئنٹ پائی ویز کا میرا ویزا لگا تھا لیکن ابھی میں شینیکن ویزا کی اپلائی کر رہی تو میرا جو ویزا ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے بار بار تو اس کے لئے میں پتہ کرنا چاہ رہی ہوں کیوں وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ پہلے میں نے بیلجیم ایمبیسی سے کیا تھا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا دیکھیں وہ اب اس میں انفورچنٹ بات یہ ہے آپ کی بات بلکل آہ صحیح ہے مجھے اکثر لوگوں نے یہ بات کہی ہے انفورچنٹل یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس وہ جو ٹیمپری ویزا ایک طرح کا ڈھائی سال کا جب آپ جب آپ اپلائی کرتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے شنجن ویزے کے لیے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس چونکہ پرمننٹ سٹیٹس نہیں ہے یہاں پہ تو اس لیے ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ شاید آپ وہاں پہ جائیں اور واپس نہ آئیں بہرحال یہ ان کا اپنا حالانکہ سپاؤز ویزا اگر آپ کے پاس ہے اور خاص طور پر آپ نے ہزبن کے ساتھ اپلائی کیا تھا یا اکیلے سے اپلائی کیا تھا میں خب میں کالر جا چکی ہیں بہرحال اگر 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 آپ نے ہزبن کے ساتھ نہیں اپلائی کیا تو بہتر ہے کہ دونوں کٹھے اپلائی کریں تو شاہد چانس زیادہ ہو بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف سلتے ہیں ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بولیوں کیا سوال ہے آپ کا جی میں مسیس حسین میں منچسٹر سے بات کر رہی ہوں جی بولیے مسیس حسین کیا سوال ہے آپ کا جی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈیسیبل ہے اور وہ کام نہیں کر رہا اس کی سپاوس وائف کو بلانا ہے فکستان سے تو اس کا اس کیا طریقہ ہے تو آپ کے آپ کے بچے کو ڈیسیبلیٹی الاؤنس مل رہا ہے جی جی تو وہ بلا سکتا ہے اگر اس کو وہ مل رہا ہے تو وہ بلا سکتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ مطلب پیرنٹس یا کوئی بھائی بہن اگر تھرڈ پارٹی سپورٹ جس ہم کہتے ہیں وہ بھی کہہ سکے کہ جی اگر یہ کام نہیں بھی کر رہا تو ہم سپورٹ کریں گے مزید جو فائنیشل سپورٹ ضرورت ہوگی جب ان کی وائف یہاں پہ آتی ہیں تو اس سے ذرا اپلیکیشن اور مضبوط ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں چونکہ وہ ڈیسیبلیٹی اس کو الاؤنس مل رہا ہے اور اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں انفورچنیٹلی تو پھر اس کا چانس ہے کہ وائف کو ویزا مل جائے بہت شکریہ اگلے کالا کی تفشلت ہیں ہلو 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 جی ہلو سوری میں کاجل ہو رہی میرا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرے کو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میں نے ابھی بیلجیم ایم بیسی کے لیے کیا تھا ٹوریس ویزا کے لیے اور تو میرا مطلب کیسل کر دیا انہوں نے نا کی میرے کو رجیک کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ کا کوئی ریزن ہمیں ویلڈ نہیں لگ آپ کا ابھی کتنا ٹائم رہتا ہے ویزا ختم ہونے میں کتنا ٹائم رہتا میرا یوکے کا یہ میرا ابھی جولائی میں پینڈنگ ہے جولائی ٹوزن ایٹین اور آپ نے جب اپلائی کیا تھا تو اکیلے اپلائی کیا تھا یا ہزبن کے ساتھ نہیں نہیں ان کو میں نے اپنا ہزبن کا سب کچھ پورا میری بیٹی بھی یہی کی تو میں نے ان کو اوریجنل پاسپورٹ دکھایا ان کا ہزبن کا اور اپنا میری سرٹیفیکٹ بھی دکھایا ان کو میں نے جی تو آپ انہوں نے آپ کو مجھے اپنی پتا کہ بیلجیم یا شنجن ویزا کا ان کا کوئی اپیل رائٹ وغیرہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے یا آپ ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو ہم شور اگر وہ آپ کو انہوں نے رائٹ دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو چیلنج کریں تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ میں دوسری امبیسی فرانس امبیسی سے اپلائی کروں کی شنگن ویزا کے لیے کی دکھیں کرنے کو تو آپ کر سکتی ہیں لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے ان کا سسٹم ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ وہ ساروں کو یہ جو چند کنٹریز ہیں شنجن ویزے میں جو آتی ہیں تو ان کا ایک ہی سسٹم ہے اگر آپ دوسری فرانس آہ کے تھو اپلائی کریں گے تو ان کے سسٹم میں تو آ جائے گا کہ آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا اور آپ کو ریفیر لیکن آپ ایکسپلین کریں اور بولیں کہ جی یہ سیچویشن ہے آپ کے سپاؤز ویزا ہے بچی بھی ہے ہزبنٹ بھی ہیں سارے جانا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دے دیں بالکل اپلیکیشن مضبوط بنا کے اچھا مجھے ایک قیشن میرا اور تھا جی جی بولیں جی میرا جو نیکس میرا ویزے آہ پینڈنگ ہے نیکس ایکسٹینشن کے لیے تو میں نے اپنا اے ون جو میرا اے ٹو لیول کا جو انگلیش تیسٹ ہے وہ میں کلیر کر چکی ہوں جی جی تو اگلا جو میرا دھائی سال کا جو ویزا رینیو ہوگا تو اس کے بعد مجھے مطلب پرمنٹ ریزیڈنسی ملے کی یا کتنے ٹائم بعد مجھے جب آپ کو یہاں پہ کاجل پانچ سال ہو جاتے ہیں نا تو آم آم پھر آپ جب آپ اگلے اگلے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے دھائی سال کے لیے اپلائی کریں گی جب وہ ختم ہونے کو ہوگا تو پھر آپ انڈیفرنٹ کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت پھر آپ کو آم ابھی جو ریکائرمنٹ ہے وہ تو پھر انگلیش کی جو بی ون کی ریکائرمنٹ ہے اور لائف ان دی یوکے وہ کرنا پڑے گا اس وقت کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ مزید کیا ریکائرمنٹ ہے تو پھر آپ کو ضرور کرنا پڑے گا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف شلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو اسلام علیکم جی کون سب ہو رہے ہیں جی میں آسیب وراؤن لگن سے آسیب صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا یہ یہ سپانس ویزی کے بارے میں معلوم کریں جی بالکل پوچھیں پوچھیں انڈیفنیٹ لیف تو ریمین جی جی یہ آسیب کتنی علاوڈ ہے مطلب اوورال فائی یرس روٹ میں ہے یہ دیکھیں آہ آہ جو ہے آپ سپاوز ویزی کے حوالے سے بات کر رہے نا جی جی وہ کچھ دیفنیٹ رولز نہیں ہے ویب سائٹ ہاں اس پہ انہوں نے دیا ہوا ہے میرے میں جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہی ہے کہ سال میں آپ چھے مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو آہ اس حساب سے آپ آہ اس کو ورک آؤٹ کر لیں جی بہت شکریہ تینکیو ویری مچ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے بات کریں جی کون سب ہو رہے ہیں جی میں احمد بات کر رہا ہوں جناب احمد صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ جو نون پروٹیکشن یہ جو سیونیئر رول ہے جی یہ نون پروٹیکشن کیسز میں آتا ہے ہیومن رائیس کے یہاں پروٹیکشن کیسز میں آتا ہے لیکن سیونیئر رول تو نون پروٹیکشن میں جنرل کی ہوتا ہے نا کیونکہ پروٹیکشن کیسز وہ ہوتے ہیں جو جن کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ پھر اس خطرے کی بیسز پہ یعنی کہ آرٹیکل تھری ہو گیا یا جو لوگ اسائلم کیلئے اپلائے کرتے ہیں وہ پروٹیکشن کیسز میں ہو تو ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ادر وائز جو یہاں پہ کون سا روٹ کون سا روٹ زیادہ بیٹر ہے یعنی کہ اگر ہمیں کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ہم اس پہ جائیں یا سیونیئر ایف ایل آر ایف پی پہ جائیں دیکھیں اگر آپ کی کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو پھر آپ ایف ایل آر ایف پی پہ ہی جائیں گے اور ان ساری چیزوں کو آپ منشن کر سکتے ہیں آپ کے جو میڈیکل پرابلم ہیں آپ ان کو بھی منشن کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں وہ بھی گراؤنڈ بنا سکتے ہیں آپ کے جو سیونیئر کا گراؤنڈ ہے وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے تو سارا مل کے اپلیکیشن ہو سکتی ہے اور اس میں صرف ایک آخری چیز ہے کہ وہ ریزینیبل ٹیسٹ کس طرح کیا ہوتا ہے اور اس کیسے دیکھیں وہ تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ کے یہاں پہ جو سیچویشن ہے تو آپ کے لیے کیا ایسی آپسکلز ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے ملک نہیں یعنی کہ کیا ایسی آم رکاوٹیں ہیں کہ جو آپ جس کی بدولت آپ اپنے ملک جا کے وہاں پہ اپنی لائف اسٹیبلش نہیں کر سکتے on the basis of your circumstances کہ یہاں پہ آپ کے کیا circumstances ہیں اور اپنے ملک میں آپ کے کیا context کیا ties ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلے caller کی طرف شلتے ہیں ہلو 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 السلام علیکم السلام جی کون سب ہو رہے ہیں میں آزم بول رہا ہوں میں نام آزم ہے جی آزم صاحب میں آف لائن بات کر سکتا ہوں کیا کیا کرنا ہے سوری آف لائن بات کرنا ہے آپ آف لائن بلکل بات کر سکتے ہیں آپ اگر اسٹوڈیو میں فون کر کے ان سے اگر چاہیں تو میرا نمبر یا میرا ایمیل ایڈریس آ رہا ہے آہ تو آپ مجھ سے ڈیریکلی رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر آہ اگر آپ نہیں چاہتے آہ اس وقت ٹی وی پہ بات کرنا تو آپ مجھ سے بات کر آہ ڈیریکلی بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ اگلے caller کی طرف چلتے ہیں hello جی آہ ناظرین آہ میں ایک مردہ پھر بولوں گا سکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے آہ ایمیل ایڈریس میرا بھی آ رہا ہے اگر مجھ سے کوئی ڈیریکلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں جب بھی آپ کی کال تھو ہوتی ہے تو پلیس اپنی ٹی وی کا والم بند کر دیا کریں اگلے caller کی طرف چلتے ہیں hello hello sir جی جی hello کون سب ہو رہے ہیں سر میں پرمندر بول رہا ہوں سر میرا آپ سے یہ کوشن تھا کہ میرے پاس European passport ہے سر جی جی اور last three year سے میں UK میں legal job کر رہا ہوں تو کیا میں انڈیا سے اپنی وائف کو sponsor کر سکتا ہوں جی بلکل آپ اپنی وائف کو sponsor کر سکتے ہیں as long as آپ کے پاس European passport ہے as long as آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سال سے آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ show کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کو maintain اور accommodate کر سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ پھر اپنی وائف کو ضرور sponsor کر سکتے ہیں بہت شکریہ اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اچھا مجھے بتا جا رہا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین تو آپ کدھر جائیے گا نہیں تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے